بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں ان فلوریسنس کی دوسری ٹائپ that is the سائی موز ٹائپ ان فلوریسنس تو سائی موز ٹائپ ان فلوریسنس جیسے پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا اس میں بیسی پٹل سکسیشن ہوتی ہے بیسی پٹل سکسیشن سے مراد ہے کہ ٹرمینل فلار لگتا ہے سب سے پہلے یہ اولڈر ون فلار ہوگا اور پھر اوپر سے نیچے کی طرف فلار بیئر کرتا ہے پلانٹ یا مین ایکسس جو ہے ان فلوریسنس کا یہ والا ینگر فلار ہوگا اور یہ سب سے ینگیسٹ فلار ہوتا ہے تو سائی موز ان فلوریسنس جو ہے it may be of following ڈیفرنٹ ٹائپس it may be the uniparacime, biparacime اور it may be the multiparacime اور فورتھ ون ہے سائی موز کیپیچولم تو فور ڈیفرنٹ کائنٹس کی ہم ڈسکس کرتے ہیں uniparacime اور monocasial scime uniparacime یا monocasial ایسی کنڈیشن ہے main ایکسس تو end ہو جائے فلار میں اور اس کے نیچے صرف ایک ہی secondary ایکسس یا secondary فلار نکلے اور اس کے نیچے بھی ایک اور secondary ایکسس یا secondary فلار نکلائے sorry tertiary ایکسس نکلائے ایسی کنڈیشن کہلاتی ہے uniparacime اور monocasial scime یہ uniparacime اور monocasial scime ہو سکتی ہے helicoid type کی corpore type تو helicoid type ایسی کنڈیشن جب floral ایکسس جو develop ہو رہے ہیں main ایکسس کے نیچے وہ successively on the same side نکلائیں جیسے اس میں ہمیں نظر آتا ہے یہ ہمارا main ایکسس اس کے نیچے یہ ایک نکلائیا اسی سائیڈ پر ایک اور نکلے ایک اور تو ایک ہی سائیڈ پر اگر نکلائیں ایسی کنڈیشن کہلاتی ہے helicoid جیسی example ہے ہمارے پاس پلانٹ کی بگونیاں میں ہوتے ہیں scorbite scime ایسی کنڈیشن ایسی monocasial scime ہے اس میں main ایکسس ہے اس کے نیچے ایک ہی فلار تو نکلتا ہے ایک ہی سائیڈ پر نہیں نکلتے جیسے یہ تو اس کے رائٹ سائیڈ پر نکلائیا تو اگلا جو ہے وہ لیفٹ سائیڈ پر اس سے نیچے پھر رائٹ سائیڈ پر پھر لیفٹ سائیڈ پر تو زگ زگ مینر میں فلار جو ہے وہ بیئر کرتا ہے scorpite scime جو ہے اور یہ ایسی inflorescence جو ہے وہ present ہوتی ہے gossipium میں تو یونی پیرس scime کی دو ٹائپز ہم نے ڈسکس کی ایک helicoid اور ایک scorpite بائی پیرس اور ڈائیکیزیل سائیڈ جیسے نیم ہی انڈیکیٹ کر رہے کہ main axis جو ہے that culminates اور ends in a flower اس کے نیچے دو یونگر فلار نکلائیں تو ایسی condition کہلاتی ہے بائی پیرس یا ڈائیکیزیل سائیڈ تو جیسے اس ڈائگرام میں ہمیں نظر آ رہے ہیں تین فلار ہیں لیکن oldest one جو ہے وہ center میں present ہے جیسے یہ جیسمین میں inflorescence ہوتی ہے تو یہ کہلاتی ہے بائی پیرس اور ڈائیکیزیل سائیڈ ملٹی پیرس اور پولی کیزیل ایسی سائیڈ ہے جس میں main axis جب end ہوتا ہے انہ فلار تو اس کے نیچے کافی سارے lateral فلار جو ہیں وہ نکلائیں ایسی condition کو کہنا ہے ہم نے multi پیرس سائیڈ جیسے یہ ہمارا main axis تھا ایک floral axis میں end ہوا اس کے نیچے ایک دو تین چار اس ڈائگرام میں اسی طرح سے یہ ہمارا second فلار تھا تو اس کے نیچے بھی کافی سارے جیسے ایک دو تین چار یہ والے نکلائے ہیں axis تو جب کافی سارے axis main floor کے نیچے نکلائیں ایسی condition کہلاتی ہے multi پیرس اور poly کیزیل سائیڈ جیسا یہ کیلوٹروپس یا اک میں ہوتی ہے fourth type ہے سائی موز کیپیچولم head like ہوتا ہے یہ بھی اور pedancle ان میں بھی reduce ہے اور condensed ہو کے circular disk بنا ہوا ہوتا ہے اور اس پر some cases sesile یا sub sesile floor لگتے ہیں اور oldest floor center میں ہوتے ہیں اور youngest floor جو وہ sideوں پر ہوتے ہیں تو centrifugal ہے یہ بھی اور اگر تو floor جو ہیں وہ globo's head بنا دیں تو اس head کو ہم کہتے ہیں glomerule جیسے mimosa میں یا acacia میں بنا دیتے ہیں جیسے یہ نیچے ہم نے دو example لی ہیں mimosa میں یہ head کی form میں present ہوتے ہیں floor جو ہیں تو ایسا head کہلاتا ہے simose capitulum تو یہ چار different kinds کے ہم نے simose inflorescence کی types پڑھی ہیں simose capitulum اور multi paracime biparacime اور uniparacime تو next ہم انشاءاللہ discuss کریں compound inflorescence